آج ہم بات کریں گے پائیتھان جنریٹرز کے بارے میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا کہ پائیتھان اٹریٹرز میں کتنے محنت ہمیں لگتی ہے اس میں میں کلاس بنانی فرطی اٹر کا فنکشن نیکسٹ کا فنکشن اپلیمنٹ کرنا پڑتا پھر ایرر ریز ہوتا ہے اس کو بھی ہینڈل کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ساری جو مزدوری کر رہے تھے یہ جنریٹرز کیا کرتے ہیں ہمارے لئے کام بہت آسان کر دیتے ہیں جنریٹرز اور لائے کے ریسکیو تو دی سیچویشن کرییٹڈ بائی اٹریٹرز تو سمپلی سپیکنگ آپ کا جنریٹرز کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک اوبجیکٹ ریٹرن کرتے ہیں جو کہ اٹریٹر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لوب چلا سکتے ہو اٹریٹ کر سکتے ہو اور جنریٹرز ایک فنکشن کی طرح ہوتی ہیں لیکن اس میں آپ کے پاس ییلڈ کا کیورڈ آپ یوز کر رہے ہوں گے لیکن آپ آپ اگر ییلڈ کے ساتھ ریٹرن وغیرہ کچھ بھی اور بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس میں اٹلیسٹ اگر ییلڈ ہے یا تو پھر وہ آپ کا جنریٹر کہلائے گا دونوں ہی آپ کو کوئی نہ کوئی ایک اوبجیکٹ ہی ریٹرن کر رہی ہوں گے ڈیفرنس صرف اتنا ہے کہ جب آپ کا ریٹرن ہوتا ہے تو پھر آپ کا فنکشن جو بھی ہوتا ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے ریمیمبر کوئی بھی آپ اینڈ میں ریٹرن چلاتے ہیں تو پھر بس وہاں پہ فنکشن ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے لیکن ہیلڈ وہاں پہ ٹرمینیٹ نہیں ہوتا وہاں پہ وہ پاس ہو جاتا ہے لیکن اس کی فنکشن کی ساری اسٹیٹس کو سیو کر کے پاس ہو جاتا ہے لیکن پھر وہاں سے ہی آگے پینٹینیو ہوتا ہے ہم یہاں پہ اگر کمپیریزن کریں کہ آپ کا جنریٹر فنکشن اور آپ کا جو نورمل فنکشن ہوتا ہے اس میں ایک فرق کیا ہے تو کچھ کی پوائنٹس ہیں کہ آپ کا جو جنریٹر کا فنکشن ہوگا وہ تو ایٹ لیسٹ ون ہیلڈ سٹیٹمینٹ کانٹین کرے گا ٹھیک ہے اور جب آپ اس کو کال کرتے ہیں تو اٹھ ریٹرن سے اوبجیکٹ جو کہ آپ کا اٹریٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو اپ کبھی بہتاری جو ڈیٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو میں اپ ڈاؤن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اور انلایک ٹھیکٹر اس میں جو آپ کے پاس اٹر اور اور نیکس کے جو فنکشن ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی آلریڈی ایمپلیمینتی ہوتے ہیں اور آٹومیٹکلی ایمپلیمینتیڈ we can use next method ہم use کر سکتے ہیں کیونکہ iterator on next method آلریڈی ایمپلیمینتی ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی اور جیسے ہی فنکشن فنکشن یلد ہوتا ہے فنکشن یلد فنکشن is paused and control is transferred to color function جس فنکشن نے کال کیا اس پہ کنٹرل چلا جائے گا اور آپ کا یلد جہاں پہ فنکشن کال کیا وہ pause ہو جائے گا and اس میں آپ کا کوئی local variable پیچ میں ہے نا local variables تو ان کی وہ ساری اسٹیٹس جو بھی ہیں are remembered مطلب یہ کہ آپ کے یلد والے فنکشن میں اگر کوئی local variable ہے تو وہ remember رہے گا even تو آپ کا کنٹرل بھلے transfer اتر ہو جائے آپ کی یہ local variable lost نہیں ہو جائیں گے اور جب آپ کا فنکشن terminate ہوتا ہے تو stop iteration والی جو error ہے آہ this is automatically paste ٹھیک ہے تو یہ کچھ کی پوائنٹ سے ان کے ٹھیک ہو گیا so let's create a function name my generator اور اس میں میں let's say n کے ملے 1 لیتا ہوں اور یہاں پہ print کرتا ہوں کہ this is printed ملے 1 لیتا ہوں اور یہاں پہ میں yield کی ایک state میں لگاتا ہوں yield n اور یہاں پہ میں کرتا ہوں کہ n plus equal to 1 and this is printed second and yield yield n and same goes further third time اور یہاں پہ this is printed second نہیں بلکہ last یہ last ٹھیک ہو گیا so let's run it it's working perfectly fine let's create an object of my jen ka function اور اب ہم next کرتے جاتے ہیں next of a ٹھیک ہے تو آپ کے پاس this is printed 1 اور آپ کے پاس یہ output آیا اچھا اس کو اگر میں کیا کہتا ہے print کرتا ٹھیک تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس this is printed first اور یہ آیا پہلے ٹھیک ہے اور yield 1 جو 1 یلد ہوا ٹھیک ہے اب یہی میں اگر 3 بار دھو رہتا ہوں تو اگر آپ کے پاس دیکھیں تو پہلے یہ printed first one اور this is printed second اور n plus 1 ہو ہے تو آپ کا 2 ہو گیا yield اور یہاں پہ 3 ہو گیا لیکن اگر میں چوتھی بار print کرتا ہوں تو آپ کے پاس stop iteration کی error ہے جو کہ automatically raised we do not need to write explicitly اور اس میں ایک مزے کی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ local variable جو n تھا ان کی values یاد رہتی ہے ایک کیونکہ n plus 1 ہو گیا ہے ن تو value اس میں اس نے value remember کیا unlike ہمارے normal function میں دوست نہیں ہو رہا تھا تو یہاں پہ اس نے remember کیا کہ اس میں 2 ہو گئی اس میں 3 ہو گئی اور پھر آگے error raised کیا اور ہم نے last tutorial میں discuss کیا تھا کہ ہمارا far loop function میں اور اس کے اوپر ہم iterate کرتے ہیں یہاں پہ میں print کرتا ہم hide دیکھیں اس طرح ہم ہم ہمارے generators کو use کر سکتے ہیں کیونکہ یہ generator ہمیں iterations دیتا جاتا ہے اور far loop اس کے اوپر iterate کرتا جاتا ہے تو اب ہم نے ایک function لکھا ہے پورا یہاں پہ generators کا صحیح ہے background میں ہوتا کیسے ہے اب ہم لگتے ہیں function define جو کیا کرے گا string ہم اس کو دیں گے اور اس کو reverse کر دے گا تو یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی string کرتا ہوں جو مجھے length of string بتائے گا اور یہاں پہ for loop چلا ہوں i in range اور range میں کتنی سے ہمارا یہاں پہ s equal to python ہے تو آپ کی l equal to کیا ہو جائے گی length of python length of s ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اگر l کو print کروں تو 6 ہے کیونکہ python میں 6 لیٹرز ہیں یہاں پہ میں اگر کیونکہ index میں اس کو reverse چلا ہوں 6 reverse مطلب کہ string 1 0 اس طرح اگر print کرتا جاؤں گا تو میں کیا کرتا ہوں کہ 6 minus 1 5 سے start کروں تو میری length جو یہاں پہ آئے گی minus 1 سے start کروں گا 1 کرتا جائے minus 1 اور minus 1 پہ stop کرے گا اگر shift tap raise کریں تو آپ کے پاس start ہے اور یہاں پہ stop ہے اور step کتنے لیتا جائے تو یہاں سے start کرے گا یہاں پہ stop ہوگا اور اتنی steps لیتا جائے گا تو یہاں پہ python to یہاں پہ 6 آئے گا 6 minus 1 5 آئے گا 5 میں stop کرے گا تو 5 minus 1 4 minus 1 3 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 0 اور minus 1 کرے minus 1 آئے گا تو stop کرے گا تو یہ range میں یہاں پہ لکھوں گا جو کہ یہاں پہ L L minus 1 اور minus 1 پہ stop کرے minus 1 کے steps لیتا رہے اور جہاں پہ میں yield کرتا ہوں اپنا جو string ہوگا اس میں سے آئے اب اس میں ہو کیا رہا ہوگا اگر آپ دیکھیں تو یہ ویلیٹی ویلیٹ کر دیکھتا ہوں اچھا اس میں ہو کیا رہا ہوگا کہ یہ ہمارا iterator ہوگا اس میں جو آئے گا اس کی length سے start کرے گا length اگر 6 کا string ہے تو index اس کی چھے نہیں ہوگی 0 سے 5 تک ہوگی تو 5 سے start کرے گا اور minus 1 index تک جائے گا مطلب یہ کہ 0 تک کی جائے گا minus 1 پہ error raise کرے گا اور loop ختم ہوگا اور minus 1 پہ پیچھے لیتا دائے گا 5 سے تو 5 سے پھر 5 وال listing لے گا صحیح ہے اگر ہمارا listing یہ ہے python تو 5 index پہ پہ n پہ yield کرے گا پھر 4 index پہ 3 index 2 index پہ 1 index پہ 0 index پہ loop ختم ہوگا یہ ہمارا ایک ہو گیا generator اور اب میں اگر یہاں پہ loop چلاتا ہوں کہ for i in i بلکہ میں یہاں پہ character لکھتے ہوں ہمارا character آئے گا in اور reverse string کا function ہے اس میں میں programming دے دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں print کر رہا ہوں character تو اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اس نے print کیس طرح کیا ہے پہ le g کو print پیتھان تو پہلے n o h t y p اس طرح print کیا ہے ٹھیک ہو گیا اور remember ہماری list comprehension بھی ہوتی ہے یہاں پہ لیٹ سے میں کیا کرتا ہوں کہ two کے power لے لیتا ہوں آئے اور آئے in range میں دس تک کی رینجم کرتا اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اور اسی طرح سیم ہی طرح آپ کا generator create ہوتا ہے ان brackets سے اور اس میں اگر میں یہ دیکھوں تو یہ آپ کا جنریٹر object create ہو ہے صحیح تو اب ان میں difference کیا ہے list comprehension میں یہ different ہے کہ وہ آپ کو پوری list return کر دیتا ہے لیکن generator return نہیں کرتا وہ object بن جاتا ہے اور وہ آپ کو one item at a time دے گا for example میں loop چلا سکتا ہوں for in اور جنریٹر میں g سے represent کر دیتا ہوں اور g اور پھر print میں آئے کروں تو ہمارے پاس یہ سارے آگئے تو ان میں یہ difference ہے list آپ list list combine list 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 combine کر پور return کرتا ہے اور generator آپ کا object کرتا جو کہ آپ item at a time return کر سکتا ہے اور one item at a time return کر رہا ہے تو اس کے اوپر ریٹ کر سکتے ہیں loop چلا سکتے ہیں اور باقی generator کا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیٹسے میں sum لیتا ہوں generator کا تو جی اور sum لیتا ہوں تو sum بھی آگیا mean لیتا ہوں تو mean کیوں نہیں آرہا mean option نہیں ہوتا ہے mean اور لیٹسے max لیتا ہوں تو میرے پاس max آنا چاہی یار جی اور یہاں پر max میں لیا ہے تو maximum آگیا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ generator ہے جو ساری چیزیں اس میں اکٹھا return نہیں کرتا ہے time ایک element return کا سکتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کا memory efficient ہے اس طرح ہے دیکھیں آپ نے list create کی نا تو list آپ کی یہ create ہوئی آپ نے list comprehension چلائی تو آپ کے پاس یہ پور کی پوری اس میں 10 elements ہیں اگر 10 1000 elements ہوتے تو یہ 10 1000 elements کی list پوری اس نے memory میں بنائی ہے تو memory اتنی جگہ اس پہ آگئی ہے لیکن اگر ہم نے یہاں پہ 10 1000 کی بنائی ہے تو یہ 10 1000 values memory store نہیں ہو رہے یہ وہ ایک object store ہو رہا ہے اور وہ new values generate کرتا جا رہا ہے جب ہم اس پہ iterate کرتے ہیں تو یہ اس طرح ایک آپ کا memory efficient ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا that's it i guess کہ جو بیسک چیزیں generator کے بارے میں ہم نے کے پڑھ